بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ذر میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا عوام کے ساتھ بڑے بڑے فراد کرنے والے لٹیر نصر بازوں کی کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورڈ میں ایک انتہائی اہم کیس کی سماعت ہوئی اس سماعت کے دوران کیا ہوا وکلہ پر عدالت نے اظہار بھرمی کا اظہار کیوں کیا اس کے علاوہ عدالت میں کیا دلائل دیئے گے کیونکہ آج آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم امین چودری کی درخواست زمانت پر سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ میں سماعت ہوئی لیکن اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نیٹورک مارکٹنگ ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جس میں بہروپی آتے ہیں لوگوں کو لوٹتے ہیں دوسری کمپنییں جوائن کر لیتے ہیں آپ کے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں آپ اگر نیٹورک مارکٹنگ کا ماضی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کے سامنے ایسے سے لوگ آئیں گے جس طرح ماضی میں ہم نے کئی پروگرام کیے جس میں آہ وہ لاسانی چکس والے تھے اچھا یہ لوگ سپیشلی یہ شلٹر حاصل کرنے کے لیے سیاستدانوں کی چھتری حاصل کرتے ہیں جس طرح آپ دیکھ لیں کہ کتنے ایسے جس کے مرض آئیں ہیں ان کی تصویریں سیاستدانوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ بھری پڑی ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو ایک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے تعلقات حکام بالا تک ہیں اس کے علاوہ یہ ایسی ناظرین انڈسٹری ہے کہ اس میں آپ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے پاؤ گوشت کے لیے جو ایسے سوکار لیڈرز ہیں وہ عوام کو اس طرح چونہ لگاتے ہیں اگر میں بات کروں چکوال کے امیر حسین اور آمیر مغل صاحب کی بہت اچھے وہ آدمی ہیں لیکن وہ اس طرح چونہ عوام کو لگاتے ہیں شیشے میں اتارتے ہیں اس طرح لوٹتے ہیں کہ خدا کی پناہ اسی طرح آپ دیکھ لیں اور کئی ایسے بحروپی ہیں جو اس ملک میں موجود ہیں اور جن کا صرف کام ہی عوام کو لوٹنا ہے کیونکہ یہ جو سوکار لیڈرز ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ ایک کمپنی کے اندر رہ کر عوام کو لوٹنا پھر دوسری کمپنی میں شمولیت اختیار کرنا اس طرح یہ بھرے پڑے ہیں سوکار لیڈرز جن کی مسالیں نہیں ملتی کئی تو ایسے بھی ہیں جن کے اوپر مقدمات بھی درج ہوئے وہ گرفتار بھی ہوئے کئی تو ایسے ہیں کہ جو ابھی تک عوام کو ایسی اسی سوہانے خواب دکھا کر انہوں نے کمپنیاں لانچ کی ہوئی ہیں ابھی ایک اور بہت ہی بڑی شخصیت نے بھی کمپنی لانچ کی ہوئی ہے اس کی تمام تفصیلات وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن آج میں آل پاکستان پروجیکٹس کے آدم امین چودری کی درخواست زمانت پر سماعت اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس آمیر فاروق صاحب نے کی دورانے سماعت ملزم آدم امین چودری کے وکیل عمران شفیق صاحب پیش ہوئے نیب کے پروسیکیوٹر پیش ہوئے ملزم کے وکیل عمران شفیق صاحب نے یہ موقف اپنایا جی کہ نیب کے دوسرے آرڈیننس کے بعد انسلام آدھائی کے اتصاب عدالت نے یہ کیس متلکہ عدالت کو بھیج دیا ہے اور اب نیب کا اختیار ختم ہو چکا ہے جس پر چیف جسٹس نے یہ رماغ دیا کہ یہ زمانت کا کیس ہے اور عدالت جو اسلام آدھائی کے اتصاب عدالت ہے انہوں نے زمانت کا فیصلہ نہیں دیا اس کے لبا جو عمران شفیق صاحب ہیں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ نیب کا تیسرا ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد یہ کیس واپس اسلام آدھائی کے اتصاب عدالت کو بھیج دیا گیا ہے تو عمران شفیق صاحب نے یہ کہا جی اتصاب عدالت کے ہے چکہ ہے کہ اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں رہا تو ہم زمانت نہیں دے سکتے لیکن چیف جسٹس صاحب نے یہ رماغ دیا کہ آلریڈی نیب کا تیسرا ترمیمی آرڈیننس آ چکا ہے یہ کیس واپس نیب کے پاس چلا گیا ہے یعنی کہ اتصاب عدالت کے پاس چلا گیا ہے چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی رماغ دیا کہ جرم اپنی جگہ پر برقرار ہے زمانت نہیں ملی تھی اور تیسرا ترمیمی آرڈیننس آ آ گیا اس پر آدم عمین چودری کے جو وکیل ہے عمران شفیق صاحب انہوں نے یہ دلائل دیے کہ قانون کی تشریح آئینی عدالت نے کرنی ہے اس کے لبا جسٹس آمر فاروق نے اظہار بھرمی کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہاں پہ عدالت میں تقریریں نہ کریں آپ بات کو سمجھیں کہ نیب کا تیسرا ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد یہ کیس واپس اسلامباد کی اتصاب عدالت میں چلا گیا ہے چیف جسٹس اترماللہ صاحب نے عمران شفیق سے مخاطب ان سے ہوئے اور ان کو کہا کہ آپ کے دلائل ہم سن چکے ہیں دیگر کیسز بھی سننے ہیں اگر آپ کیس میں التوا چاہتے ہیں تو ترمیمی درخواست اسی عدالت میں دائر کریں جس پر عمران شفیق صاحب نے یہ موقف اپنایا کہ کیا کوئی شخص جیل میں رہنا پسند کرے گا اس پر چیف جسٹس صاحب نے یعنی ماغذر کے کر آپ اتصاب عدالت سے رجوع نہیں کرتے تو دلائل دے ہم فیصلہ کریں گے ہم فیکس کے اوپر فیصلہ کریں گے اس کے بعد عدالت نے ایک اور اظہار بھرمی کرتے ہوئے کہا کہ آپ نوجوان مقلع کے لئے کیا مسائل مسائل قائم کرنا چاہتے ہیں آپ عدالت میں آکے بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں عمران شفیق صاحب جو وکیل تھے آدم عمد چودری کے انہوں نے یہ بھی موقف اپنایا کہ ہم نے ٹرائل کوٹ کے سامنے زمانت اور بریت کی درخواست بھی دائر کی ہے دوسرے نیب ترمیمی آرڈیننس میں اتصاب عدالت کا دائرہ اختیار نہیں رہا جس پر چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارس دیئے کہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ تیسرا ترمیمی آرڈیننس کے بعد اختیار دوبارہ نیب کو مل چکا ہے اس پر عمران شفیق صاحب نے یہ استعداء کی کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اپنا کیس واپس لے لیتا ہوں جس پر چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارس دیئے کہ آپ تمام دلائل مکمل کر چکے اور اب آپ درخواست زمانت واپس لینے چاہتے ہیں آپ کے دلائل ہم سن چکے ہیں ہم میرٹ کو اوپر اس کیس کا فیصلہ کریں گے یعنی کہ درخواست زمانت کے اوپر اسلام آدھ ہائی کوٹ کے دو رکنی بنچ نے آدم امن چودری کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا دلچسپ آج صورتحال تھی اسلام آدھائی کوٹ میں عمران شفیق صاحب دوسرے ترمیمی آرڈیننس پر دلائل دیتے رہے جبکہ عدالت یہ ریمارس دیتی رہی کہ آلریڈی تیسرا ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد یہ کیس دوبارہ نیپ کو بھیج دیا گیا ہے لیکن عمران شفیق صاحب نے یہ بھی کہا جی کہ تیسرا ترمیمی آرڈیننس آنے سے پہلے جو دوسرا ترمیمی آرڈیننس ہے اس تیسرے ترمیمی آرڈیننس کا اطلاق ان لوگوں پر نہیں ہوگا جنہوں نے دوسرے ترمیمی آرڈیننس کے تحت ریلیف لینے کی کوشش کیا ہے تاہم عدالت آلیہ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور شفیق جسس نے یہ بھی ریمارس دیئے ہیں کہ میرک اور اس کے علاوہ فیکٹ کو دٹھتے ہوئے اس زمانت کا فیصلہ سنایا جائے گا اب چونکہ نیب کا تیسرا ترمیمی آرڈیننس بھی آ چکا ہے اور اس میں جتنے بھی عوام سے فراد کرنے والے یہ لوٹے رہے ہیں ان کے کیسز اب نیب کے در اختیار میں رہیں گے اب وہ اسلام آباد کے حساب عدالتی اس کے اوپر فیصلہ کرے گی جو اور لوگ جو فراد میں ملویس ہیں لیکن آج یہ ایک بڑی ریولمنٹ تھی آدم امین چودری صاحب کے متعلق کے ان کی درخواست زمانت پر آج فیصلہ محفوظ ہو گیا اس کا فیصلہ کا بانہ ہے یا جب بھی کوئی ڈسین آتا ہے اسلام آدھائی گوڑ کا کہ زمانت آدم امین چودری کو ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ میں آپ کو بتا دوں گا لیکن ناظرین آپ سے دوبارہ ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آن لائن کمپنی ہے جو ایک ویب سائٹ بناتی ہیں اور آپ کو بڑے بڑے سہانے خواب دکھا کر لوٹتی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ایم شاپنگ ورلڈ کا حال آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ فائف سٹار کا حال آپ کے سامنے ہے دیگر اور کئی کمپنیاں اس وقت مارزے وجود میں آ چکی ہیں اب تو جو سو کارل لیڈرز تھے انہوں نے بھی اپنی کمپنیز قائم کر دی ہیں اور وہ بھی عوام کو چونہ لگا رہے ہیں بڑے بڑے سپنے بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں دیگر کئی اور کمپنیز کے اوپر ہماری واش ٹائمز کی ٹیم نے کام مکمل کر لیا ہے فائف سٹار کی جہاں تک بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ویڈرال تو ملنے ہی نے ایم شاپنگ ورلڈ کا بھی یہی حال ہے اس کے بھی ویڈرال بند ہو گئے ہیں ایک اور ونڈر کے نام سے کمپنی آئی ہے وہ بھی نئی نئی کمپنی ہے انہوں نے اب عوام کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے دیگر بہت سی اور کمپنیز اس وقت پاکستان میں آ چکی ہیں اور وہی سو کارل لیڈرز جو کل کسی اور کمپنی میں تھے آج وہ کسی اور کمپنی میں ہے اور عوام کو چونہ لگا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک ہیں آدم امین چودری اس کی درخواست زمانت کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے جیسے ہی کوئی فیصلہ آتا ہے زمانت منظور ہوتی ہے یا زمانت ریجیکٹ ہوتی ہے تو اس حوالے سے ہم آپ کو اگاہ کر دیں گے لیکن یہاں پہ جو دیگر اور پونزی سکیم کے تحت کمپنیز چل رہی ہیں جو دعوے تو کرتی ہیں کہ ان کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے ان کے پاس ایسا کوئی لیسنس نہیں ہے کیونکہ آل پاکستان پروجیکٹس کے آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ان کے جو سو کارڈ لیڈرز تھے وہ دوسری کمپنیز میں شفٹ ہو چکی ہیں اور وہاں پہ وہ عوام کو چونہ لگا رہے ہیں باقی فائیف سٹار کی جہاں تک بات ہے اس کے اوپر جو امیر حسین اور آمیر مغل بڑے شریف آدمی ہیں ان کے اوپر میں پروگرام کروں گا ان کی ایک اور حقیقت ہمارے سامنے آئی ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزوان طاہر انسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ